گل بگا نورت پولیٹکس میں آیا میجر چینج جہاں پر ہم بات کریں آپ کو ایجوکیشنسٹ خرشد خان نے جوائن کیا کانگریس پارٹی خرشد خان گل بگا شہر میں ون آف دی رینوینڈ نام آتا ہے ایجوکیشن فیل میں انہوں نے ڈیکن گروپ آف انسٹیوشن کو کافی اپلیفٹ کیا ہے ڈیکن گروپ آف انسٹیوشن میں چاہے وہ کوویٹ رہنے دو یا پھر نارمل ٹائم سارے سارے پیو سی بچوں کو بھی کافی سارے فیز ویو آف انہوں نے کیے ہیں کوویٹ کے چلتے ہوئے یا جو بچے پیرنٹس مستعیخ ہیں اور جو فیز افرنے کر ساتے ہیں ایسے لوگوں کو ہیلپ کر دیانے کہ کہیں نہ کہیں پیرنٹس میں لوگوں میں خرشد خان صاحب کا نام کافی اچھا ہے ان کے ہیلپنگ نیچر کے لیے ہو جانے جاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں کانگریس پارٹی میں آنے سے ایک بہت ہی اچھا انہیں انفلنشل گروپ میں کنسٹر کیا جا رہا ہے اور اس موقع پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایم ایلم میڈم کنیس فاطمہ صاحبہ کے نیترد میں خرشد خان نے کانگریس پارٹی کو جوائن کیا ہے اس موقع پہ جناب واحد علی فاتح خانی مزر عالم خان کھوٹا چیئرمنٹ سید احمد ایکس میئر اجمل گولہ نائیم خان اور ایرے کے آس پاس کے ایرے کے کارپوریٹرز اور ساتھ ساتھ ینگ اینڈر دائنمک لیڈر جناب فراز الاسلام زید اسلام احمد الاسلام یہاں پر موجود رہے اور ایڈوکیٹ واحد بابا بھی یہاں پر موجود ہے آئی دیکھتے ہیں اس محلے کے ایک چہیتے نوجوان لیڈر خرشد خان صاحب کی جوائننگ کا پروگرام بھی رکھا گیا ہے خرشد خان صاحب ایک بہترین سوشل ورکر اور علی خان صاحب کے رحیم خان صاحب کے تو بھائی ہیں لیکن یہ دل سے خان صاحب مروم کے فالور بھی ہیں اور آپ کے اچھے برے میں چاہے وہ کوویڈ رہا ہو یا کوئی دوسرے تکلوفات بھی رہے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے بیچ رہے ہیں یہ خوشی کی بات ہے کہ اس حالات میں انہوں نے ایک صحیح خدم اٹھایا کہ محترمہ کنیس فاتیمہ صاحبہ کی صدارت میں وہ کانگریس آج جوائن کر رہے ہیں میں ان کو دل کی گہرائی سے مبارک بات دیتا ہوں آپ لوگوں کے بیچ آنے کا مقصد رازہ کرشنا صاحب کانگریس کینڈریٹ جو حلقہ پارلیمنٹ گلبرگاہ سے لڑ رہے ہیں ایک نفسہ نفسی کا الیکشن لڑ رہے ہیں نفرت کے خلاف اگر جو راہل گاندی نے دکان محبت کی کھولی ہے اور جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں اس کی شروعات گلبرگاہ میں آرکے صاحب کی صدارت میں ہم وہ جنگ کا آغاز کرے ہیں ایسا مت ذہن میں ڈالیئے کسی ووٹر آئی ڈی رہا تو یہ اور ڈال سکتے ہیں دس ایسے ڈاکیومنٹس ہیں جو آپ لے جا کے اور ڈال سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو میں اپنے آپ کو اس الیکشن میں بیچنا نہیں چاہتا ہوں میں آپ پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں میں اپنے آپ پہ الزام لے کے بول رہا ہوں کہ پانچ سو ہزار کے واسطے میں میرا یہ منازف وقت کا کامپرومیس کروں گا میں میرے ماں بہنوں سے بھائیوں سے اور بزرگوں سے گزاریس کرتا ہوں ایمیل ایم میڈم کنیس فاطمہ جی کی کانسٹیوینسی سے میڈم کا نام اوپر رکھی ہے خمال الکلام صاحب کی دیوی کانسٹیوینسی ہے یہ اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ آج کے جلسے میں میں سب سے پہلے معافی شاتا ہوں کہ میرے خواتین بہنہ تقریباً چار گھنٹے سے انتظار کر رہے ہیں آپ کی تکلیف سمجھ سکتا ہوں میں دوبارہ سے معافی شاتا ہوں مہترم کنیس فاطمہ میڈم کے دیدار کرنے کے لیے ایک بھی لیڈیز جو نہ یہاں سے کچھ چھوڑ کرنے کی سب سے پہلے کچھ کی بات یہ ہے میرے منچ پہ آئے نورٹ کے امیلے کنیس فاطمہ میڈم سے تشریف لائے ہیں اور شیرمن صاحب مزر آلم خان صاحب منچ پہ تشریف لائے ہیں اور ہمارے تمام کانگریس کے لیڈرز معافی شاتوں صبح کا نام نینے پا رہا ہوئے آج سب لوگ مل کے یہاں پہ جو جلسہ رکھا گیا ہے ہمارے محلے سے ہمارے عظر کارپیٹر صاحب ہم سب مل کے ایک مشورہ کر کے سارے نوجون ساتھیاں اور خواتین بہنہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہے آج بلکہ ایم پی الیکشن نہیں کھرگے ساپا سوال نہیں آج کے ساتھ پا سوال نہیں کنیش فاتی کا عزت کا سوال ہے تو انشاءاللہ سب جو ہے گلبرگا کے ہمارے نور سے ہر وار سے ہر گلی سے ایک ایک خواتین بہنہ اوٹ ایک ایک کھیمتی ہے آپ کی ابھی آلیڈی جو ہے اوٹرز کے جو بتا ہے کہ جنہاں دس چیزوں پہ جو اوٹ آپ کا ڈال سکتے ہیں اگر کوئی بھی خواتین بہنہ اور بہنوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر کوئی بھی اوٹ ڈالنے کے لیے وہاں پہ آفیسر پولنگ گوز میں آپ کو تقلیب دیئے تو ڈائریکٹ میر کو اور اوزر بھائی کو فون کر سکتے ہیں آپ اس کی ذمہ داری ہم لے رہے ہیں پولنگ گوز پہ ہم آئے ہیں ہمارے وصیم بھائے ہیں اور ہمارے اجگر بھائے ہیں اور ہمارے نوزان ساتھ ہیں جو بھی پولنگ گوز میں نوزان بھائیوں کو اور بہنوں کو کچھ کچھ تقلیب ہوری تو انشاءاللہ وہاں پہ حاضر ہو جائیں گے آج کرناتہ اسٹیٹ گورنمنٹ میں شیر کرناتہ کا محروم خمرز اسم صاحب جنت نصیب پرے آج ان کا بہت دل سے یادہ شاری ہے تو آج ہے نا آج وہ کر دکھانا ہے سبی بہنوں کو اور بھائیوں کو ساتھ تاریخ کے دن ہمارا فرش کیا بنتا ہے آپ کا فرش کیا بنتا ہے آج اگر دنوں میں خون میں رگوں میں خمرز اسم صاحب کا پیار محبت عزت افضائی ہے تو ساتھ تاریخ کے دن جو ہونا سبی لوگ جو ہونا گلوبرگا ناو سے جو ہونا لیڈ بتائیں گے انشاءاللہ خاص کر کے ہم مسلمان لوگوں کو جو انا تارگیٹ کیا گیا ہے کر کے انہوں ستہ میں بیٹے حکومت کر رہے ہیں تو ہماری تمام کی ذمہ داری ہے کہ آنے والے الیشن کو یہ گوھن کا الیشن یہ چھوٹا الیشن مصمدو یہ دیش کا ایک بڑا الیشن ہے آج ہم گلوبرگا میں خمرو سلام صاحب کی چیلیس سال قیادت میں ہم محفوظ تھے امان و چانتی میں تھے محترمہ کنیز بھاتے مات دس بھاتے دو بار یہاں پہ جانا منتقب ہو کر ہم کو امان چانتی میں رکھے ہیں ہم کو کوئی تکلیف نہیں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن دیش بھر میں مجھو مسلمان ایک وارٹیکل ایک مسلم کمیونیٹی کو جو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے ان تمام مسلمانوں کے بارے میں سوچنا ہے یوپی میں آواز اٹھانے والے کا گھر کو جیسی بھی لگایا جا رہا ہے آواز اٹھانے پہ ان کو جو آنا وہ شہر سے در بدر کیا جا رہا ہے تو آج ہم کو تمام ہماری ماں بہنوں کو اپنے ووٹ کی احمیت کو سمجھتے ہوئے یہاں پہ آر کے صاحب جو کینڈڈ ہے ملے کرجن کر کے صاحب اپنے داماد ہم کو ان کو زیتانہ ہے اور سوڈی اوٹر سے میری گزاریش ہے اُس دن اپنا ایک ایک اوٹ اپنے گھر کے اڑوز پڑوز کو اور جتنے بھی لوگ اپنے بھائی بینڈ ہستیدار باہر ہے ان کو بلا لیجئے ایک دن کے لیے اور اپنا استید کی لڑائی ہے یہ کانگریز کی نہیں ہماری خود کی لڑائی ہے یہ سمجھ کے ہم لڑیں گے تو جب کانگریز یہاں سے جیت کے آئے گے کہ ہر گھر سے ہر عورت نکلنا ہے میں اوٹ نہیں ڈالی تو کیا ہوتا بازو والے ڈال رہے ہیں گھر والے دوسرے ڈال رہے ہیں یہ ماں سوچی آپ آپ کا ایک ایک اوٹ خیمتی ہے ایک ایک اوٹ آپ لوگوں کو نکل کے ڈالنا ہے اور نوجوانوں سے بچوں سے میں یہ اپیل کرتی ہوں آپ لوگ جو جو بھی ایریے میں رہتے محلے میں رہتے اپنے ایریے کے لوگوں کو باہر نکالنا میں انکھیں اس دن کا کام ہے یہ ساتھ تاریخ کا آپ لوگ باہر نکلیے باہر نکالیے لوگوں کو آٹوز رہتے ہیں آٹو میں بیٹھ کے صبح صبح آپ لوگ اپنا اوٹ کر لیا اس کے بعد آکے اپنے گھر کے کام کر سکتے آپ لوگ محل اکشم جولرز مانور ماتی سپیشالیتی حسپیال کبین یورسیتی شاہین گروپ آنسیتی سورت قزان آلشری گروپ آنسیتی کرل دوت فٹ بیگ نیرو سیکیتری حسپیال آلینی پبک سکول